عزیز دوستو قابلِ صد احترام بزرگو اور بھائیو کچھ شخصیات کچھ لوگ کچھ حوالے ایسے ہیں کہ جن کا نام ہی جن کا تذکرہ ہی بزرگی کی علامت ہے اور جن لوگوں کا ذکر ہی انسان کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کی زندگی ساری کی ساری اس کی محبت میں اپنے مالک کی فرما برداری میں اس کے دین حق کے پیغام کی آویاری میں گزر گئی اور انہوں نے اپنے شب و روز سارے کے سارے اپنے مالک کی حقیقی کے نام کر دیئے وہ لوگ اتنے عظیم ہیں اتنے قابل قدر ہیں کہ اگر آج بھی ان کے تذکرے اپنے دل کے اندر بٹھائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا یقینا ہم ہر روز کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ذکر تو چھیڑتے ہیں کوئی نہ کوئی تذکرہ تو ہمارے پیش نظر رہتا ہی ہے تو کیوں نہ ان لوگوں کے تذکرے زیادہ کیے جائیں جن کے تذکرے اللہ کے قرآن نے فرمائے جن کی باتوں کو جن کے انداز کو جن کی گفتگو کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا انہی عالی مرتبت زی وکار علی العظم لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے کس طرح انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے قرب میں جد و جہد کی کس طرح انہوں نے کوشش فرمائی کس طرح اپنی ساری قوم کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کس طرح انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں پیغام تحید بلند فرمایا اور اس کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں آئیں جتنی بھی آزمائشیں آئیں جتنی بھی پریشانی آئیں جتنی بھی لوگوں نے ان کے خلاف مہم جوئی کی جنابِ ابراہیم کھڑے رہے حتیٰ کہ ساری قوم نے مل کے آگ جلائی جلانے والے سارے تھے اور جلنے کے لیے تیاری صرف حضرت ابراہیم خلیل کی تھی ان ساری آزمائشوں سے ساری تکالیف سے سارے دکھوں سے حضرتِ خلیل علیہ السلام جب ہو گزرے تو رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرہ دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں خلیل ہیں نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے حضور تو امام ہے نا رسولوں کے نبی پاک کو تو اللہ نے جنابِ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں سرورِ انبیاء ہیں سید الرسل ہیں اس کے باوجود رسولِ پاک نے جنابِ ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمائے اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانے اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے اور بار چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ نہ واری ہونے کو دل کرتا ہے یعنی وہ بات ایسی ہے کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہے اگر بندہ ہونا صاحبِ دل اور دل بھی اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہو کسی کے لیے اس میں محبت بھی ہو اللہ رسول کی تو پھر وہ نہ باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نہ کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ لوگ کہیں گے یہ حضور نے بیان فرمایا کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں اس بات کا چرچہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ آپ رب کے دوست ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں یہ محبت روج پکڑ گئی شہرت پا گئی یعنی زمانے کو پتا چل گیا کہ جنابِ عبراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں دنیا کو اس کا پتا چل گیا حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا خیامت کے دن میں آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے جن کے القبات جن کی شانے اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدُ محبوب آف فرما دیں کہ اللہ ایک ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عظمت ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آکے عرض کی یا خیر البریہ اے ساری مخلوق سے بہتر تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا آنکھیں کھلی محبت برے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا یہ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے گویا غضور فرمانے لگے یہ لقب جناب عبراہیم کا ہے اپنے اپنے القبات ہوتے ہیں نا آج کل القبات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے بڑا مزاج ہے سب کو لقب چوری کرنے یہ بھی میرا عیسیٰ یہ بھی میرا خلیل اللہ انہی کا لقب ہے اور غضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں فرمایا جناب اسمائل زبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں لیکن فرمایا عالی وانہ حبیب اللہ یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے میں محبوب ہوں یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں وہ کسی نے عالی حضرت کے سامنے کہا تھا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں کہا پھر کیا کہنا چاہیے فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی یہی سے کرم ہوا جناب یوسف پر ان کے تذکر قرآن پاک میں آئے قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے یہ تو ان کو کہا جاتا ہے حضور کے جو القبات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے لیکن نبی پاک علیہ السلام تو شانے دینے آئے ہیں عظمت حطاب فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں غضور نے بٹھائی ہے ان کی بلندی ان کی شان ان کا مرتبہ ان کا مقام میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں حضور سرور امبیاء ہیں نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں تو فوراں ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا اور بعض چیزیں تو ایسی باریک ہیں کہ اُن جیسے بندہ زیادہ گہرائی میں نہیں اتر جاتا زیادہ باریک ہو جاتا ہے اور چیزوں کو بڑی قریب کی سطح تک آکے اُس خوبصورتی اور اُس کا حسن ملاحظہ کرتا ہے اور انسان اُن ساری نسبتوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کا تعلق محبوب سے ہو جاتا ہے ان گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے ان رستوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے کسی نے بابا فریض سے رستہ پوچھا تھا دلی میں کسی شہر کا کسی محلے کا کسی علاقے کا تو فرمانے لگے نہیں آتا کب سے دلی میں فرمانے لگے سالوں بھیت گئے تو کہا گلی کا نہیں آتا کہنے لگے دو رستے مجھے بلکل صحیح آتے ہیں دو بلکل صحیح آتے ہیں رستے بلکل پکے ایک جو خاجہ کتب الدین صاحب کے گھر جاتا ہے اور دوسرا اگر وہ حکم دیں تو جو واپس آتا ہے دو رستے ایک کو یار دی یاد پکائیے تے ہو یاد مکمل کیتیے جو کام کرنے والا تھا اس میں کتائی اس میں کوئی قضاء نہیں کسی قسم کی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں یعنی بندہ نہ ان جگہوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کی محبوب سے نسبت ہو ان تعلقات سے بھی پیار کرتا ہے ہمارے ہاں لوگ یہ کام نہیں کرتے ہمارے ہاں لوگ فرد واحد سے محبت کرتے ہیں نسبتوں کو چھوڑ جاتے ہیں ہم سادے لوگ ہیں نا تو ایک دفعہ ایک بزرگ اور ہمارے عزیزوں میں سے یہ اور ان کی اہلی یادوں نے میاں بیوی بوڑے تھے تو اپنے داماد کی کچھ شکایتیں اور کچھ دکھ بیان کر رہے تھے تو دکھ بیان کرتے کرتے کہہ رہے تھے منڈا بڑا چنگ ہے کاردے نہیں سوئے ٹھیک منڈا بلکل ٹھیک ہے ماں سکھان دیئے باب غلط گائیڈ کر دا ہے کوئی تھوڑا جا نکس پہنا پانیا چھوئیے تو میں ان کی بات نے سنکے آس پڑھاتا تو مجھے کہنے لگے آپ کیوں آس رہے ہیں میں نے کہا جی بات ہے نا نہ جس کی ماں ٹھیک نہ جس کا باب ٹھیک نہ جس کے بیان وہ خود کیسے ٹھیک ہو گیا یہ نوکھی بات ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی کوئی شہ ٹھیک نہیں اور میں نے کہا وہ بھی اسی طرح کہی ہے بس آپ اس کی خطائیں چشم پوشی کر رہے ہیں کیونکہ نباہ کرنا ہے نا اور باقیوں سے آپ تھوڑنا چاہ رہے ہیں یوں نہ کریں جو ٹھیک ہوتا ہے اس کی نسبتیں بھی تقریباً اور اگر کتانیاں ہوتی ہیں تو بھر کم و بیش کتانیاں بھی ہوتی ہی ہیں ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ نسبت جو نا نسبت اس کا بھی اگر محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی اولاد پاک سے بھی پیار اگر غزور سے پیار تو جو غزور کی گلیوں میں محبوب کے ساتھ چلتے تھے صحابہ ان سے بھی پیار اگر محبوب سے پیار تو پھر غزور کو مکہ سے پیار تو ہمیں بھی مکہ سے پیار اگر محبوب سے پیار تو نبی پاک کو شہر مدینہ سے محبت تو ہماری مدینہ پہ جانے بھی قربان اور اگر غزور علیہ السلام کو مسواق پیاری تو ہمیں بھی پیاری حضور کو داری شریف سے محبت تو ہمیں بھی بڑی محبت نبی پاک کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ سے شغف تو ہم زندگی لٹا دیں گے اسی کام میں جو چیز حضور کو پیاری نسبتوں کا جو منج ہونا چاہیے جو انسان کے دل میں قدر ہونی چاہیے اس سے کبھی کتائی نہ کریں ورنہ آہستہ 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 پھر انسان اصل سے بھی جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی کو مار دو چھپکلی نظر آئے مار دو حضور اس کا قصور جانور تو بڑے گھومتے ہیں نا اور درجنوں اور بیسیوں جانور ہیں اور حشرات و لرد ہمیں زمین پہ چلتے دکھائی دیتے ہیں تو چھپکلی ہی کو کیوں مارے حضور فرمانے لگے یہ سیدیس میں موجود ہے معبو فرمانے لگے چھپکلی کو مار دو اس لیے کہ جب جد الانبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی جا رہی تھی نا تو یہ چھپکلی اس کو پھونکے مارتی تھی اور جلاتی تھی تو جناب عبراہیم سے اگر چھپکلی بھی اختلاف کرے تو ہمیں وہ چھپکلی بھی پساد نہیں حضرت عبراہیم خلیل علیہ السلام کی اللہ سے محبت حضرت عبراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرہ دوست بنایا آپ ان کی زندگی کو پڑھیں قرآن پاک کے اندر جا بجا جناب عبراہیم کا تذکرہ ملے گا اور اس کے اندر جو اللہ کی محبت چھلکتی ہے جو اپنے مالک سے تعلق نظر آتا ہے ایک بندہ مومن کی جو شان ہونی چاہیے اپنے رب کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہونا چاہیے اس کی سوچیں اس کے نظریات اس کی قلبی کیفیات اس کا توقل اس کا صبر اس کا بھروسہ اس کی امیدیں اپنے مالک کے ساتھ کس طرح وبستہ ہونی چاہیے یہ جناب عبراہیم کی زندگی سے یوں نور پھوٹتا ہے کہ بنجر دل بھی عباد ہو جاتے ہیں بے عباد روحوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں قرآن مجید کی سورہ شعراء کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں تو کس طرح فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ عطا کرتا ہے یہ اللہ کرے آپ قرآن مجید کے الفاظ کی لذت محسوس کرے میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاہ دیتا ہے واللذی یمیتنی سمیہ جین میرا رب وہ ہے جو میری روح قبض کرے گا مجھے وفاد دے گا اور پھر میرا رب مجھے زندہ بھی کرے گا اور فرمائے واللذی اتماؤ ان یغفر لی خطیعتی یوم الدین قربان جائے لفظ دیکھیں آجزی دیکھیں اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں لیکن فرمانے لگے پھر مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف فرما دے گا میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف کر دے گا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے مالک کا تعرف کرا رہے ہیں تذکرہ ہو رہا ہے سب سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ زی خلقنی فہو یہدین میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا اللہ کریم نے نہ انسان کو صرف پیدا نہیں کیا اس کی ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو رب قریم نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا زمین پہ اتر جاؤ اور پھر جو شخص فمن تبیہ ہدایہ جو پیروی کرے گا نہ اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے گی تو فلا خوفن علیہم ولہم یحزنون پھر اس بندے پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے کب وہی کے ذریعے قرآن پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے علیہ السلام جو ہدایت آتی جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرما سب حصم ربکل آلہ اللذی خلق فسو فرمایا اپنے رب کے نام کی تصویح کیجئے جو سب سے بلند ہے جس نے پیدا کیا ہے واللذی قدر فہدہ جس نے اندازہ مقرر کیا ہے اور پھر جس نے ہدایت اتا فرمائی رب پیدا کرتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے کوئی دانشور آپ کو مجھے اپنی اکل کے مطابق موٹیویٹ کرتا ہے وہ جو اپنی اکل کے مطابق ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں نقص رہ جاتے ہیں کمزوریاں رہ جاتے ہیں نبی جو سمجھاتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سمجھاتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہتی حضرت عمی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کے رو رہی تھی حضور علیہ السلام کے وسائل ظاہری کے بعد تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جناب ام ایمن کے پاس بیٹھے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ماں ہے جناب ام ایمن رضائی والدائیں حضور کی بڑی خدمت کی انہوں نے وہ رو رہی ہیں تو شیخ این کریم این دونوں پاس بیٹھے تھے فرمانے لگ انہوں نے کہا اس لئے رو رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وسائل ہو گیا جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ نے تو محبوب کو بلند شانے عطا فرمائی ہے حضور کی عظمتیں تو بلند سے بلند تر ہیں وسائل کے بعد بھی تو حضرت ام ایمن نے جو جملے کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں فرمانے لگی میں رو اس لئے رہی ہوں کہ حضور موجود تھے ظاہری طور پر تو جو آسمان سے وحی آتی تھی نا وہ سلسلہ ختم ہو گیا وہ جو اللہ کا بندوں سے رابطہ تھا وہ جو وحی آتی تھی وہ سلسلہ منکتے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے جناب ابراہیم فرما رہے ہیں قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے ہمیں وہ ہدایت لینی چاہیے جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے وہ رہنماع اصول لینے چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت سے میسر آتے ہمارے ہاں برادری کے رسم و رواج قبائلی رسم و رواج علاقائی ضروریات اور پھر یہ کہ میں اب چونکہ فیشن بدل گیا اب چونکہ حالات بدل گیا اس تناظر میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں نتیجہ جو نکلتا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے ہمارے حالات بہتر ہونے کو آئی نہیں رہے تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب نے مجھے پیدا کیا اور میرا رب مجھے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے پھر فرمایا واللہزی ہوا یتعمونی و یسکین میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پھلاتا بھی ہے کھلاتا پھلاتا کون ہے یہ چونکہ بات حضرت ابراہیم کی ہے اور بیان قرآن مجید فرما رہا ہے بات میں گہرائی بڑی ہے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پہلے تو اس نے بندبس کیا زمین میں اناج پیدا کیا اور پھر مختلف انواع اقسام کی چیزیں پیدا کی گندم بھی ہے جاؤں بھی ہے مقعی بھی ہے جس کی طبیعت کو جو موافق ہے وہ لے سکتا ہے ہر قسم کی چیزیں پیدا کی اور جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب ہی کھلاتا پلاتا ہے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر بھی اگر سید دے تب ہی بندہ کھا سکتا ہے خدا نہ خواستہ موں میں زخم ہو جائے تو بندہ کھا سکتا ہے پکی ہوئی ہے چیز آگے یہ آپ کے سامنے پڑی ہے نہیں کھا سکتے کھائیں گے کب جب رب کھلائے گا پییں گے کب جب رب پلائے گا سامنے چیزیں پڑی ہیں بہترین بنی ہوئی ہے وہ کہتا ہے میرا میدہ قبول نہیں کرتا اب میں اس کو حضم نہیں کر پاتا اب میری طبیعت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں رب کی محبت میں کی ہوئی باتیں اللہ کے پیار میں کی ہوئی باتیں فرمانے لے کے کھلاتا بھی اللہ ہے پلاتا بھی اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھے نا مسلسل روزے سرکار افطار نہیں کرتے مسلسل روزہ رکھ لیتے تو بہت سے آبا نے بھی رکھے تو ان کی طبیعت میں نکاہت آگئی علیل ہو گئے تو حضور نے فرمایا تم میں میری مسل کون ہے فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے کھلاتا پلاتا رب بھی ہے آپ یقین کریں نعمتیں جتنی مرضیوں جناب ابراہیم کہتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب ہی مجھے پھر حضرت ابراہیم آگے فرماتے ہیں ما ازا مارد تو فہوا یشفین ما ازا مارد تو فہوا یشفین فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا سبحان اللہ جناب ابراہیم کا انداز دیکھئے فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں یہ نہیں فرمایا وہ بیمار کرتا ہے بیمار میں ہوتا ہوں یہ آجزی دیکھیں یہ تعلیم امت دیکھیں یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کرام جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے ان کی بیماری معاذ اللہ کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی لیکن میری اور آپ کی طرح کے لوگ ہم جو گناہگار لوگ ہیں ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں شگر کیوں ہوتی ہے زیادہ میٹھا کھایا اپنے جسم کو آرام دے کیا کوئی ورزش نہیں کی کوئی کوشش نہیں کی مومن کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ساری بستر کی نظر کر دے وہ موبائل لے کے لیٹا ہے تو لیٹا ہی لیٹا ہے یہ اس کی لائف نہیں ہوتی مومن کی زندگی فعال ہوتی ہے جد و جہد والی ہوتی ہے کوشش والی ہوتی ہے اس کے اندر حمد اور توانائی پائی جاتی ہے مومن کا کام ہے مسلسل آگے بڑھنا کوشش کرنا لیکن ہمارے ہاں اب وہ سستی وہ روایتی آرام طلبی اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسان تو یہ اسی طرح جو لوگ زیادہ چکنائی استعمال کرتے وہ بد پریزی کرتے زیادہ مرغ اور زیادہ مسالہ جات چیزیں استعمال کرتے تو کل اسٹرول ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری جو بیماریاں ہیں نا وہ تو ہماری وجہ سے ہیں تو جناب عبراہیم علیہ السلام تو سلام فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفاہ دیتا ہے میں نے کہا اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کی بیماری تو کسی ان کی ماز اللہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ تو معصوم ہے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں اماری تعلیم کے لئے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں کمزوری کی غلطی کی بیمار ہو گئے ہیں لیکن وہ بڑا کریم ہے وہ اپنے فضل سے شفاہ عطا فرما دیتا ہے وہ اپنے بندوں کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دواہ نہ پیدا کی ہو وہ میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگ تھوڑے زیادہ نیک ہو جاتے نیکی بھی تھوڑی چند قدم آگے گزار لیتے ہیں شریعت سے آگے کچھ زیادہ ہی پریزگار ہو جاتے ہیں خدا کے بندے دائرہ شریعت کے اندر حضور نے منع فرمایا تھا ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کرنا کچھ دیرہ رام بھی کرنا میں نے عبادت ہی کیا ابھی عبادت کر پر جو دین تجھے بتاتا ہے اس کے دائرے میں رہے ہم دوائی نہیں استعمال کریں گے ہمارا اللہ پر بروسہ ہے وہ خدا کے بندے جب حضور فرما رہے ہیں نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دواہ پیدا نہ کی ہو سوائے بڑاپے اور موت کے بڑا بھی انسان نے ہونا ہے مر بھی انسان نے جانا ہے اس کی دواہ کوئی نہیں باقی اللہ نے ہر بیماری کی دواہی پیدا کی یار دیکھ لے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دروانیاں دریافت ہو رہی ہیں تو فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے حضرت امام جعفر صادق اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفاہ عطا کرتا ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب لوگ گناہ کر کے بیمار ہوتے ہیں تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کے شفاہ عطا فرما دیتا ہے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب لوگ دنیا میں پوری طرح مہب ہو جاتے ہیں اور دنیا داری کر کر کے بیمار ہو جاتے ہیں پھر رب جب فضل کرے اور اپنے دیدار کی لذت پیدا کر دے تو اس کا مطلب ہے رب لذت پیدا کر کے شفاہ عطا فرمارا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر میرا رب مجھے شفاہ عطا کرتا ہے واللذی یمیتنی سم یحجین فرمایا وہی مجھے وفات دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ بھی کرے گا پھر کڑا کرے گا قیامت کے دن مجھے اور فرمایا واللذی اتماؤ مجھے امید لگ گئی ہے آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے مجھے آس لگی ہے یہ میری آس ہے کیا ان یغفر علی خطی آتی کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا میں نے کہا انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہ بھی ہماری تعلیم کے امید رکھو کسی جگہ بھی کسی مقام پر نا امید نہ ہونا اللہ معاف کرنے والا امید لگی ہے کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا کب یوم الدین قیامت کے دن وہ میری خطائیں صبح قیامت معاف کر دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے جناب ابراہیم کی عظمتیں اپنے مالک کو پہچاننا اپنے رب سے دعائیں مانگنا یعنی اس تصور کو بار بار اپنے دل میں پیدا کرنا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے ہدایت کا نور دینے والا میرا اللہ ہے کھلانے پلانے والا میرا اللہ ہے میں بیمار ہوتا ہوں تو شفاہ دینے والا میرا اللہ کریم ہے وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندگی عطا کرے امید ہے قیامت کے دن وہ میری خطائیں بھی معاف کر دے اپنے دلوں میں یہ جذبہ لائیے اپنے مالک کے غزور اپنا سر نیال جھکائیے نکلیے تھوڑا سا دنیا کے جھمیلوں سے دنیا کی باتوں سے کیمرے کے پیچھے دنیا نہیں ہے دنیا تو یہ ہے جو بستی ہے آپس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا فیضان عطا کرے